عید الفطر کا تیوہار کل گروہار گیارہ اپریل کو پوری عقیدت و احترام کے ساتھ منایا جائے گا رمضان مہینے میں پورے تیز دن روزے رکھنے کے بعد عید کا تیوہار آتا ہے خوشیوں کی نئی سوگات لے کر آتا ہے گھروں سے لے کر عیدگاہ اور مسجدوں تک عید کے تیوہار کو لے کر خاص تیاریاں کی گئی ہیں کس طریقے کی تیاریاں کی گئی ہیں اس بار کون سی خاص ڈسز بننے والی ہیں اور اس بار کیوں کانٹینینٹل اور چائنیز فوڈ کی زیادہ ڈیمانڈ ہے گھر میں کیوں یہ وینجن زیادہ بنائے جائیں گے ان سب بارے میں جاننے کے لیے اس وقت ہم موجود ہیں پریاغراج شہر کے میرہ پور علاقے میں جہاں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پریوار کے تمام صدس سے موجود ہیں اور گھر کی جو ٹیبل ہے اس میں آپ دیکھیں کہ سوائیاں رکھی ہوئی ہیں نئے کپڑے رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ ساتھ میوے ڈرائی فروٹ رکھے ہوئے ہیں جن کے ذریعے مہمانوں کا سواگت کیا جانا ہے اور گھر کے تمام بچے بھی ہیں جنہوں نے اپنی فرمائش بتا دی ہے کہ اس بار عید کے تیوہار پر یہ اپنے دوستوں کا سواگت جو ہے وہ چائنیز آئیٹم کے ذریعے کریں گے تو پریوار کے تمام لوگ ہمارے ساتھ ہیں باری باری سے ان سے بات کر لیتے ہیں جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ آخر کار کس طرح کی تیاریاں کی گئیں کیا نام ہے آپ کا میرا نام نگھت خان ہے جی بتائیے نگھت جی سب سے پہلے تو آپ کو عید کی مبارک باد یہ بتائیے کہ کس طریقے کی خاص تیاریاں کی گئیں ہیں اس بار بچوں کو لے کر آج آپ کی دفعے ہم لوگوں نے خاص تیاری کی ہیں بچوں کی ڈیمانڈ ہے کہ آپ کی دفعے کچھ نیا ایٹم بنایا جائے جیسے چاومنگ ہے چاٹ میں اور برگر ہے پیزہ ہے اور موموس بغیر کی ساری چیزیں کہتے ہیں کہ ممی میرے دوست لوگ یہی سب کھائیں گے تو یہ سب چیز کی زیادہ ڈیمانڈ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں کہ بچوں کی اس میں ان کی پسند کی ہی سامان ہم لوگ زیادہ بنا سکے لیکن عید کا تیوہار تو وہ سیوائیوں کا تیوہار مانا جاتا تو سیوائیاں بھی تو بنیں گی نا جی جی سیوائی بنے گی ایسی بات نہیں نا مگر بچوں کے پسند کو رکھتے ہوئے ہم لوگوں نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ چینج بھی کریں گے اور سیوائی بھی بنائیں گے سیوائی کے بھائی تیوہار ہے تو سیوائی ضرور بنے گی مگر فیلال بچوں کے بھی تو سوچ کو رکھ کر ہم لوگ نے ڈیسائٹ کیا ہے کہ یہ چیز ہم لوگوں کو بنانا ہے تو اس بار کتنی طریقے کی سیوائی بن رہی ہے آپ کے ہاں ایک تو ہیدر آبادی بنا رہے ہیں اور جو ہم لوگوں کے ہاں سب سے زیادہ مست ہے وہ کیمامی سیوائی کیمامی ہے اور ہیدر آبادی سیوائی ہے اور کیا کہتے ہیں بس ایک آدھ دو ہی ہے تو کیمامی سیوائی یعنی وہ جو سیوائی جو بہت میٹھی ہوتی ہے تو ہیدر آبادی سیوائی کیا ہوتی ہے ہیدر آبادی سیوائی وہ دودھ کی بنتی ہے جی وہ دودھ کی بنتی ہے اس میں میوا وغیرہ رہتا ہے گھی رہتی ہے دودھ رہتا ہے کھوا رہتا ہے بلکل اور بھی لوگ ہیں ان سے بھی بات کرتے ہیں آپ کا کیا نام ہے یاسمین خان یاسمین جی یہ بتائیے کس طریقے کی تیاریاں ہیں خاص کر بچوں کے لیے کیا تیاری کی ہے بچوں کے دیمانڈ پر تیاری ہو ان کو جو جو پسند ہے وہ سب بنے گا اور سیوہیاں بھی بنیں گی ساری چیزیں بچوں نے کیا کیا فرمائش بتائی آپ لوگوں کو دہی بڑے اور چومین چارٹ فلکی یہ سب پورے مطر یہ سب پورا بتائیے ڈیمانڈ بنانے کے لیے مطلب اس بار چائنیز آئٹم بھی بنیں گے خوب ہاں جی چائنیز آئٹم خوب بنیں گے یہ آپ کی پسند ہے یا بچوں کی پسند بچوں کی پسند ہے میری نہیں بچوں کی پسند ہے بچے بھی ان سے بھی بات کر لیتے ہیں بیٹا کیا نام ہے آپ کا میرے نام زینت ہے زینت یہ بتائیے کتنے دوست آنے والے ہیں آپ کے اس بار میرے ٹونٹی ونٹی دوست آنے والے ہیں ٹونٹی دوست آئیں گے ممی سے پھر اتنا کام آپ کروائیں گے ٹونٹی دوست کی خاترداری جی تو دوستوں کو کیا کھلائیں گے جرہا ادھر دیکھ کر کے بتائیے تو دوستوں کے لیے اس بار کیا کیا آئٹم بنوارے ہی ممی سے دوستوں کے لیے چومین برگر پاستہ مموز پلکی سب چیز بنائے سموڑی چنہ دہی بڑا سب کیا کیا بتائے ایک بار پھر سے ہم تو بھول گیا جو ہے پھر سے بتائیں جڑا چامین برگر پاستہ مموز برگر چنہ دہی بڑا بس آپ کے دوست اتنا کھاتے ہیں ہاں 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 تو چائنیز آئٹم بنوارے ہیں آپ سیوہ ہی نہیں کھلائیں گے سموڑی لوگو زیادہ نہیں پسند سیوہ ہی زیادہ نہیں پسند ہے ارے سب چائنیز مموز برگر سب بنے گا اس بار ہاں بتا دیا ہے ممی کو ہاں پاپا کو بھی بتا دیا ہے ہاں بچے تو فرمائز کر رہے ہیں اس بار زیادہ کی چائنیز آئٹم بنیں گے یہ سب بنوائیں گے آپ اس بار بچوں کی فرمائز ہوگے وہی بڑوں کی فرمائز ہوتی ہیں اب بڑوں کا کوئی مطلبی نہیں ہوتا بڑوں تو بچوں کے لئے جیتے ہیں اب بچے جو بھی کھائیں بچے سے وہیں کھائیں بچے میں موز کھائیں برگر کھائیں کچھ بھی کھائیں بھئی بچوں کے لئے آدمی کرتا ہے جو ہے اب اپنی کیا فرمائز اپنے لئے تو جو بن گیا وہ بن گیا لیکن مین چیز ہوتی ہے بچوں کی فرمائز اچھا یہ بتائیے جب آپ بچے تھے آپ بچپن میں تھے تو گھر میں ایسے ہی چائنیز اور موموز کچھ بانتی تھی سوئیں بنتی تھی چانہ بنتا تھا مٹر بنتا تھا پہلے موز موز کچھ تھائیں نہیں نمی موز برگر کچھ نہیں تھے لیکن اب بچوں کے خاتر بنوائیں گے اب بچوں کے جب بنوانا پڑتا کھانا ہی پڑتا نہیں منوطا تو کھاتے بھی کبھی کبھی چلو بچوں کے مارے تو ان کے ساتھ کھا بھی لو جو ہے اب بچوں کی بات ہو رہی ہے کئی چھوٹے بچے بھی ہمارے ساتھ ہیں تو ایک تو بہت چھوٹا بچہ ہے کیا نام ہے آپ کا جینل آبدین نام ہے عید کی کیا تیاری ہے کیسے عید منے گی اس بار کیا کیا کھائیں گے عید پر اس بار آپ سیمائی اور موموس موموس ضرور کھائیں گے آپ اور کیا کھائیں گے چاومین چاومین بھی کھائیں گے اور مہگی مہگی سب چائنیز آئیٹم بہت پسند ہے کیا آپ کو اچھا تو یہ بتائیے کچھ نات وغیرہ بھی یاد ہے کیا آپ کو سنائیے پھر تیرا سا کربر میں آلے ہیں رسول باغے سیا کے فور آئے ہیں تین کا گرسن بچانے کے لیے ایسی ہے در کی تاریف بہتر لاکھوں پہ بھاری آئے ہیں تین کا گرسن بچانے کے لیے کپڑے آگئے آپ کے کتنے کپڑے آئے کتنے جوڑے ہیں چار جوڑے ہیں چار جوڑے ہیں کیا کیا کپڑے آئے ہیں کیا آپ نے پینٹ اور شرٹ کھریدی اور اور ایک عید کا ہے عید کا الگ سے اسپیشل ہے کچھ ہے اور کرتا پیجاما بھی ہوگا آپ کو کیا زیادہ پسند ہے سمائی سمائی کھانے میں اور موموز موموز ضرور پکھائیں گے آپ ساری بات موموز پہ آکے اٹک جاتی ہے آپ کیا ہاں ہسی بھی آ رہی ہے آپ کو آپ آئیے بٹا آگے آئیے کیا نام ہے آپ کا چورا فاطمہ تو یہ بتائیے آپ نے بھی کوئی نات یاد کیا ہے جی سنائیے ذرا سا فاطمہ کی نگاہوں کا تارہ سرارت میں جس کا نبی کا دولارہ ہزاروں ہی ظالم کیامت کا سائے زمیں پھٹ گئی آسمہ تھر تھر آئے ہر کابو میں آگیا ان کا پانی روٹھی کربلا میں نبی کی نیسانی تو کپڑے آگے آپ کے جی کتنے کپڑے آئے چار چار آپ نے بھی لیے کیا کیا لیے ہیں راک پڑی آلہ سوٹ جینس ٹوپ جینس بھی پہنیں گے آپ جی آچھا اور یہ بتائیے کی کتنے دوست آ رہے ہیں آپ کے گھر پر پانچ چھے ٹو پانچ چھے آئیں گے کیا کھلائیں گے ان کو برگر پیزا چومنگ پاسٹا موموس فین پرائز سارے بچے ایک ہی رٹ لگائے ہیں ہاں 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 سب چینیز آئٹم ہاں ممی کو بتا دیا ہاں 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 کتنا کام کروائیں گے ممی سے بہت بہت کروائیں گے ہاں آرے آپ کا کیا نام ہے ہمارا نام سیبہ ہے ہیر میں کافی ہم نے تیاری کر لیا بچوں کی جو ڈیمانڈ ہے اس کو ہم کو بنانا پڑے گا کیا کیا ڈیمانڈ ہے بچوں کی کیا کیا فرمائش کی ہے بچوں کی ڈیمانڈ تو پوری کرنے پڑے گا یہ پہلا موقع ہے جب اتنے چائنیز آئٹم بنیں گے یا پہلے بھی بناتی رہی ہیں بچوں کی فرمائش ہے یہ کہ اب یہ اور بھی زیادہ بنائے کچھ نیا بچوں کی فرمائش پر سب چائنیز آئٹم بنیں گے جو بچے کہیں گے وہ تو بنائیں گے آپ کا کیا نام ہے میرا نام اکبر ہے اکبر کتنے دوست آنے والے ہیں میرے چالیس پچاس چالیس پچاس ہیں کہاں سے اتنے کہاں بٹھا ہوگے بھائی گھر میں گھر میں بٹھا ہوگے اور کیا کیا کھلائیں گے ان کو یہ چامین برگر پاستہ اور یہ بریانی اور بھی چیز یہ بات آپ نے پہلے بار کسی نے بریانی کا نام لیا ہے جو ہے بھائی تو بریانی کون بنائے گا مممہ مممہ بنائیں گی بریانی آپ کے دوستوں کو پسند ہے بریانی پسند ہے دوست لوگ چاومین برگر کھائیں گے کی بریانی کھائیں گے سب کھا لیں گے سب کھا لیں گے کچھ بھی نہیں جھوڑیں گے تو دیکھیں بچوں کی فرمائش تو بہت ہے بہت محنت پڑ جائے گی آپ کو اب بچے جو جو فرمائش کر رہے ہیں اس پہ تو بنانے ہی پڑے گا کتنے دن سے تیاری چل رہے ہیں پھر یہ سب بنانے کے اب ایک مہنے کا تو روزہ ہے ایک مہنے سے ہی ہم لوگ نے سب چیز کی تیاری کیا ہے کپلے وغیرہ لائے ہیں باقی سب گھروں کا سامان لائے ہیں سب ایک مہنے سے ہم لوگ تیاری کر رہے ہیں نہیں نہیں یہ جو ڈیسز بنیں گی اتنی ڈھیر ساری جو ہے وہ اس کی تیاری کتنے دن سے چل رہی ہے میں لگتا ہے کہ پھر تو آئیٹم آپ کو آج سے ہی بنانے پڑیں گے ہم لوگوں کو نو دس بجے سے شروع کر دیں گے ساری چیزوں کو جو چیز بوائل باری چیزیں بوائل کر کے رکھنا پڑے گا جو چیز بھگو کر رکھنا ہے اس کو بھگو کر رکھیں گے باقی جو کیماؤں بغیرہ بنانا رہے گا ہم لوگ نو دس بجے سے سب سروع کر دیں گے کام کی تو آپ تیوہار منائیں گے یا دن بھر کچن میں رہیں گے نہیں نہیں رات سے ہی نو دس بجے سروع کریں گے تین چار بجے تک ساری چیزیں ریڈی کر کے رکھ دیں گے پھر اس کے بعد دو گھنٹے سونے کے بعد سات بجے چھے سات بجے کی آزان رہے گی چھے بجے اٹھ کر نہ دو کر سب لوگ نماز پڑھنے چلے جائیں گے اس کے بعد ساری ریڈی رہیں گے سب مہمانوں کا آٹھ نو بجے دس بجے سے آنا جانا سروع ہو جاتا ہے اس پار سب سے ایدی بھی خوب ملے گی کتنی ایدی ملنے کی امید ہے یہ دو سو یہ پانچ سو ملتی ہے مطلب دو سو کسی سے دو سو ملے گی کسی سے پانچ سو ہاں میرے پاپا لیتے ہیں نا اچھا تو کل کتنی ایدی کٹھا ہو جائے گی یہ ایک ہجار ہو جائے گی بس آپ بھی ایدی لیتے ہیں سب سے کتنا پاتے ہیں ایدی ڈیڑھ سو ڈیڑھ سو کون دیتا بھائی آپ کو میرے پاپا پاپا دیتے ہیں ڈیڑھ سو ان سے کہیے کہ اس بار بڑھا دیں کوئی چھے اس بار بڑھا دیں گے بڑھا دیں گے پکا آپ کتنا ایدی پائیں گے دو ہزار دو ہزار پائیں گے آپ لوگوں کو بھی ایدی ملتی بڑوں سے بڑوں سے ملتی کبھی گدھر جو بچے ہمارے پرانے بھائی دیتے ہیں باکھی کوئی دیں گے نہیں جو ان سے چھوٹے ہیں باکھی ملتی تو ہے ایدی آپ کو ملتی زیادہ ہے کیا آپ باٹتی زیادہ ہے جی ہم باٹھ رہے ہیں مگر ممی ہماری ہے وہ ایدی دیتے ہیں نہیں تو جیدہ تر ہم بچوں کو ایدی دیتے ہیں تو آپ کو کس سے ملتی ایدی ہمارے بڑے بھائی ہیں ممی پاپا تو ہے نہیں ان کا انتقال ہو چکا ہے بڑے بھائی ہیں بڑی بھابیاں ہیں ان لوگوں سے ملتی ہیں تو جو دیتی ہیں وہ لے لیتی یا ڈیمانڈ کرتی ہیں کچھ نہیں تھوڑا بہت ڈیمانڈ کرتے ہیں مگر پھر بھی مل جاتی ہے جب ڈیمانڈ کرتے ہیں تو وہ لوگ دیتے ہیں ضرور یہ سب جو اتنے آئیٹم بڑھ رہے ہیں تو اس بار خرچہ بہت ہو جائے گا اس بار خرچہ بہت ہو جائے گا اب خرچہ تو ہوتے لیکن مارک دیتا ہے سب کے نصیب کا مارک دیتا ہے جیتنا دیتا خرچ کرتے ہیں جیتنا نصیب میں سب کے لیے خرچ کرتے ہیں سب کا اپنے اپنا سامرث ہوتا ہے گا اپنی پوزیشن ہوسی پرسپسنس کے حساب سے ہر آدمی اپنے اپنی حساب سے خرچہ تو آپ نے بھی اپنے لیے تو تیاری کی نہیں ہوگی سب بچوں کے لیے کی ہوگی نہیں ہم لوگ کیا ہے کہ ہم لوگ کرتا ہے بچوں کے لیے زیادہ کرتے ہیں تو نشطی طور پر دیکھا جا سکتا ہے ایک بار پھر تصویروں کے ذریعے دکھائیں گے کہ گھروں میں دیکھیں یہ سمہیوں کے ڈپے رکھے ہوئے ہیں ڈرائی فروٹس رکھے ہوئے ہیں چینی رکھے ہوئی ہے لیکن چونکہ یہ جو بچے ہیں بچوں کی فوج دیکھئے ایک دو تین چار پانچ یہاں پر بچے ہیں ان سب کی ڈیمانڈ ہے کہ اس بار گھر میں چائنیز آئیٹم زیادہ بنائے جائیں موموز بنائے جائیں برگر پیزا یہ سب تاکہ ان بچوں کے جو دوست آئے ان کی جو فوج آئے ان کو بچوں والے آئیٹم ہی کھلائے جائیں ان کے ذریعے ہی خاترداری کی جائیں حالانکہ بچوں کی ڈیمانڈ کی وجہ سے ان کی ممیوں کی مصیبت جو ہے وہ بڑھنے والی ہے ان کا پورا دن کچن میں ہی بیتنے والا ہے لیکن تیوہار بچوں کا ہوتا ہے اس لیے جو پریوار کے لوگ ہیں انہوں نے بھی خاص تیاریاں کی ہوئی ہیں بچوں کی فرمائش کو پورا کرنے کے لیے